لوگ آس کیاں سے ہو آپ آئی ہو پا آپ لوگ سم مست ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنے فون پر میں qr code اور upi کیا سے پتا کر سکتے ہیں یعنی کہ فون پر آپ لوگ چلاتے ہیں لیکن آپ qr code نہیں نکال پاتے یا upi id نہیں نکال پاتے تو کس طریقے سے آپ ان دونوں چیزوں کو جان سکتے ہیں کس طریقے سے اسے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کہ کہیں بھی آپ کی upi لگتی ہے جیسے اس کے qr code لگتا ہے تو وہ آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو آج کی ویڈیو ہم جو ہے اسی topic کے اوپر میں بات کریں گے جس لئے ویڈیو کو complete دیکھنا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سوکریسٹ رہی یدی آپ لوگ چینل پہنے ہو تو چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن کو press ضرور کر لینا تاکہ یہ ایسی ویڈیو اور بھی آگے آپ کو دیکھنے کو ملتے رہا تو دیکھیں سب سے پہلے میں ہاں سے اپنے فون پر کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے دیکھیں اپنے فون پر کو اوپن کر لیا اتنا ہونے کا دیکھیں یہاں پر اس طریقے کا انٹرفیس جو ہے ہمارے سامنے اوپن ہوتا ہے سکرین بلیک ہو جاتا ہے تو اس کے لئے سوری دوستو کیا ہے سکرین رکورڈر میں بلیک ہو جاتی ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ سکرین بلیک نہ ہو یہاں آنے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے بہت سارا انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے ٹو موائل نمبر ٹو بینک یو پی آئی یہاں ایکاونٹ والا چیک بلینس والا سب ہی اوپسن آپ کو دیکھنے ہو مل جاتی ہیں لیکن آپ کو یہاں جو ہے کیو آر کوڈ اور یو پی آئی کا اوپسن نہیں ملتا تو وہ آپ کہاں سے دیکھیں گے اور کس طریقے سے دیکھیں گے تو چلیے دیکھیں ہم بتاتے ہیں تو آپ کو جسٹ دیکھیں آپ کی پروفائل یہاں بنی ہوئی ہے پروفائل جہاں آپ کی خوٹو ہے یا نہ بھی ہو تو پروفائل والے آئیکن پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دیکھیں اس طریقے کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں پر آپ کا نام اور بھی چیزیں جون جون بھی بینک اکاؤنٹ آپ نے ایٹ کیا ہوگا وہ یہاں سو ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد دیکھیں یو پی آئی سیٹنگ پیو آر کوڈ اور بھی بہت سارے جو ہے ڈیٹیلز فنسن اوپن ہو جاتے ہیں تو یو پی آئی سیٹنگ میں نہ جانے کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں سے کس پر جانا ہے کیو آر کوڈ لکھا ہے دوسرے نمبر پر جسٹ تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں جا آپ کو جو ہے یہاں کیو آر کوڈ کھول کر آ چوپا ہے کیو آر کوڈ آپ یہاں دیکھیں میرے دو بینک ہے تو میرا ایک ایٹر پیوینٹ بینک کا بھی ہے اور یہ دیکھیں ایس بی آئی کا بھی ہے تو اس طریقے سے qr کوڈ مل تو یہاں سے دیکھیں qr کوڈ آپ استعمال کر کے پیسے اپنے پر transfer کروا سکتے ہیں نہ نمبر دینے کی ضرورت نہ وہ upi آپ upi کی بات کریں گے تو دیکھیں upi just نیچے آگو qr کوڈ کے تو یہاں لکھا ہوا ہے upi ڈی مطلب یہاں دیکھیں آپ کی upi بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گی مطلب ایک click پہ آپ کو یہاں دونوں چیز دیکھنے کو مل جائیں گے دیکھیں میرے اس طریقے کی upi ہے میں نے بلر کیا ہو تو اس طریقے سے آپ کی جو ہے upi ڈی 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 دیکھنے کو یہاں مل جائے اب آپ فٹ سے اپنے جو بھی بولتا ہے آپ فٹ سے ایک مند پر click کر کے اپنا qr code upi دیکھ سکتے ہیں دیکھ کر تو اس طریقے سے یہاں پر upi جو ہے دیکھ جاتی qr code آپ کو یہاں مل جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا تو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ پر آیا ہوگا ویڈیو بہت چھوٹی چھے لیکن بہت ہے بولتی اگر ویڈیو تھوڑا سی بھی پسند آتی ہے تھوڑا سی بھی کوش سمجھ پر آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب جروہ کرنا تاکہ ایسا ہے یہ ویڈیو فون پر گوگل پر ایکی اور بھی آگے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ہیں آر لائن سوپنگ پر بھی میں بیڈیو بناتا ہوں آپ میرے چینل پر ویڈٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ملیے چلیے ملتے ہیں کسی نیرسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں سب تک لیے جائیں جائیں